سددام حسین 28 اپریل 1937 میں ترکت میں پیدا ہوئے یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی سلاہ الدین ایوبی جیسا شیر پیدا ہوا تھا سددام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے بالک کا انتقال ہو گیا تھا ماں نے پرورش کی اور پھر ان کے چچا انہیں لے کر بغداز شریف چلے گئے پغداز شریف میں ریکٹر ہی سددام حسین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی اور کچھ ہی وقت میں ایراک کے بہترین کمانڈر بن گئے سددام حسین نے دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ القاہرہ میں تعلیم حاصل کری ادام حسین نے بڑے پیمانے پر مسجد مدرسوں اور اسپتالوں کو بنوایا تھا ان کے دور میں ایراک اپنے چھتر کی سب سے بڑی ارت ویوستہ بن گیا تھا سددام حسین کی حکومت میں ایراک کے لوگ سب سے بہتر زندگی گزار رہے تھے انیس سو ہیسی میں یونائٹڈ نیشن نے اس کے لیے سددام حسین کو یونیورسٹ کو اوارڈ سے نوازا تھا سددام حسین نے بہت سی مسجد اور مدرسوں کو بنوایا تھا ان کی بنوائی گئی ام الماری مسجد کو آج بھی لوگ بہت دور دور سے دیکھنے آتے ہیں سددام حسین نے اس مسجد کی مناریں اسکرڈ مسائل کی طرح بنوائی تھیں یہ وہی مسائلیں تھیں جن سے سددام حسین نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اسکرڈ مسائل کی طرح بنی تیتالیس میٹر اونچی یہ مناریں آج بھی دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کر رہی ہیں سددام حسین نے عراق کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا امریکہ نے سددام حسین کو کئی بار قتل کروانے کی کوشش بھی کی یہی وجہ ہے کہ سددام حسین جب بھی بہار نکلتے تو پہلے ان کے ہمشکل کو گاڑی سے روانہ کیا جاتا تاکہ سددام حسین کو بچایا جا سکے سددام حسین کو عراق کا سب سے انصاف پسند حکمران کہا جاتا ہے جب ان کے بیٹے کے ذریعے چلائی گئی گولی سے لوگوں کو نقصان پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رالز رائز اور فراری گاڑیوں کو جلانے کا حکم دے دیا سددام حسین نے مسلمان حکمران ہونے کے بعد بھی کبھی مسلمان اور گیر مسلمان میں فرق نہیں کرا انہوں نے ایک امریکی چرچ کو کروڑ روپے دان کر دیا تھا امریکہ کے لوگ سددام حسین کے اس کام سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈرینویڈ شہر کی چابی سددام حسین کو سوب دی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سددام حسین نے اپنے خون سے ایک قرآن شریف لکھوایا تھا جو آج بھی عراق میں موجود ہے انہوں نے اس کے لیے لگتار تین سال تک چھبیس لیٹر خون دیا تھا جو آج بھی ام الماری مذجد میں ہے سددام حسین کی سب سے بڑی گلتی ان کا قطر پر حملہ کرنا تھا سددام حسین کو کسی نے غلط خبر دی تھی کہ قطر ان کے دیش کا دیر چوری کر رہا ہے اور سددام حسین نے بغیر سوچے سمجھے قطر پر حملہ کر دیا ان کے اس حملے نے عرب دیشوں میں دہشت پیدا کر دی اور پوری اسلامی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی سددام حسین کی زد اور فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی انہیں اپنی اس گلتی کا زندگی بھر پستاوہ ہوتا رہا سددام حسین نے عراق میں بہت سے اسکول اور کالیجز بنوائے ان کی دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا عراق نے ایک سال میں اتنے انوینشن کر لیے تھے کہ امریکہ کو ڈل لگنے لگا تھا کہ کہیں سددام حسین بھی پرمارو بم بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے اور یہی بجا ہے کہ اس نے عراق پر بہانے سے حملہ کر دیا امریکہ اور بریٹین نے سددام حسین پر ایک سو اٹالیس لوگوں کو ماننے اور پرمارو بم اور ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا تھا اور عراق میں اپنی فوجیں اتار دیں بدبک جورج بشک کے اشارے پر سددام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ انہیں عراق کی سبتہ اور فلسطین کی آزادی سے روکا جا سکے سددام حسین کے دونوں وکیلوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ سددام حسین کی پیروی کر رہے تھے سددام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے پورٹ کا جج بھی بدل دیا تھا اور پھر وہی ہوا جو امریکہ اور اسلام دشمن اسرائیل چاہتے تھے تیس دسمت دوہجہ چھے کو سددام حسین کو فانسی دینے کا آدیش دیا گیا فانسی سے پہلے سددام حسین نے وضو بنایا نماز پڑی اور قرآن کی تلاوت کری اور تقتیدار کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن شریف تھا اور بائیں ہاتھ میں تصوی اور مسلح تھا فانسی پہ چڑھنے سے پہلے انہوں نے قرآن شریف جلدات کے حوالے کری اور اللہ اکبر کی صدا بلند کری مجوے میں دہشت کا ماحول ہو گیا لیکن سددام حسین کے چہرے پر الگ ہی سکون تھا سددام حسین کو جس دن فانسی دی گئی وہ بکرائید کا دن تھا فانسی پر چڑھتے وقت سددام حسین کے چہرے پر ایک بھی شکست نہ تھی سددام حسین نے اس کپڑے کو بھی پہننے سے منع کر دیا جو عام طور پر فانسی کے وقت پہنایا جاتا ہے سددام حسین کو جب فانسی کے لیے لے جایا گیا تو ان کی سیکریٹی میں لگے امریکی لوگ رونے لگے کیونکہ انہوں نے آج تک اتنا بہترین اور اخلاق پسند انسان نہیں دیکھا تھا یہ اتحاس میں پہلی بار تھا کہ ایک ایراکی پریسیڈنٹ کی موت پر امریکہ سینہ آنسو بہا رہی تھی اور سددام حسین کو فانسی دی جانے پر امریکی سرکسہ گرمی ایڈم روجرسن نے روتے ہوئے کہا کہ ہم نے سددام حسین کے ساتھ گداری کی ہے اور ہم لوگ ہتیارے ہیں سددام حسین نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی جب امریکہ نے انہیں فانسی دینے کا اعلان کیا تو امریکہ سینہ میں بہت سے لوگوں نے اپنا استیفہ دے دیا سددام حسین ہمیشہ بھارت کے بہترین دوست رہے ان کی دور حکومت میں ایراک ہر مشکل میں بھارت کے ساتھ کھڑا رہا امریکی خوفیہ ایجنسی کے مطابق اگر سددام حسین تھوڑے دن اور زندہ رہتے تو آج مزید اقصہ مسلمانوں کے فانس ہوتی امریکہ نے سددام حسین کو فانسی ضرور دے دی لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے سددام حسین کی محبت کو کبھی نہیں نکا سکتا سچ تو یہ ہے کہ سددام حسین آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے موسیقی 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 موسیقی